اور ایک اور بڑی خبر آپ کو ہم بتاتے ہیں کئی کوویڈ اسپتال لکھنو میں خبر میں لائک لاپروہی کر رہے ہیں کئی کوویڈ اسپتال بیورہ ہی نہیں دے رہے ہیں علاج کا کہ کس کا علاج کیا کیسے کیا کتنی آکسیجن دیا اور کتنی رمڈی سیور دی دوسرے دن صرف انتیس اسپتالوں نے خالی اور بھرے بیٹ کا بیورہ دیا رازدانی میں کل ستر کوویڈ اسپتال ہیں لیکن کیول 38 اسپتالوں نے ہی بتایا کہ آخر بیٹ کھالی ہیں یا بھرے ہیں جبکہ سب ہی کوئی انردیش ہے کہ ساروزنک کرنی ہوگی سوچنا کہ کتنے بیٹ کھالی ہیں کتنے بھرے ہیں کیونکہ تمام ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ماننیوں کے لیے بیٹ بچائے جا رہے ہیں یا پھر منافع کے لیے بیٹ بچائے جا رہے ہیں بھٹکایا جا رہا ہے مریضوں کو اور کوویڈ اسپتالوں کی منمانی لگاتار جاری ہے کئی کوویڈ اسپتال بیورہ نہیں دے رہے ہیں ساروزنک نہیں کر رہے ہیں کہ کتنے بیٹ ان کے پاس بھرے ہیں اور کتنے خالی ہیں دوسرے دن کیول 38 اسپتالوں نے ہی خالی اور بھرے بیٹ کا بیورہ دیا راجدانی میں کل 70 کوویڈ اسپتال ہیں تو آپ سوچئے کہ جب راجدانی میں یہ حالت ہے تو آرس پاس کے زلوں میں استحتیاں کیا ہوگی جہاں پر پوری سرکار بیٹھی ہے جس زلے میں اگر وہاں پر یہ منمانی چل رہی ہے تو نیچلے زلوں میں استحتیاں کتنی وکٹ ہو سکتے ہیں آپ خود اندازہ لگا لیجے اور استحتیاں وکٹ ہی ہیں لکھنو سے اس وقت کی بڑی خبر یہ کیول لکھنو کی بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر کوویڈ اسپتال 70 ہیں لیکن کیول 38 اسپتالوں نے اس بات کا بیورہ دیا کہ کتنے بیٹ کھالی اور کتنے بھرے ہیں اور لکھنو میں آج سے ڈی آر ڈیو کے اسپتال کا ٹرائل ہوگا موکڈرل سے تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا سینہ کے ڈاکٹر ملٹری نرسن سے وادکاری لائف سپورٹ سسٹم کی جانچ کریں گے عوض شلپ گرام میں یہ اسپتال پانچ سو بیٹ کا تیار کیا گیا ہے اٹل بیہاری واجبی کوویڈ اسپتال 20,000 لیٹر سمتہ والے میڈیکل آکسیجن ٹینک کے علاوہ آکسیجن کنسنٹریٹر بھی لگائے جائے گا تو یہ لکھنو کے لیے ایک راحت کی خبر ہے شیلیش یہ ایک راحت کی خبر ہے کہ اب موکڈرل کی استطیع آ گئی ہے لیکن اس کو کب شروع کر دیا جائے گا آتا ہی دیکھیں پہلے اس اسپتال کو 30 اپریل تک شروع کرنے کی ہو جانا تھی لیکن اس کمپنی کو بیٹ گیزنے سے وہاں پر بھی کئی کرم چاہیوں کی سنکشلت ہونے کی وجہ سے سمائے سے بیٹ کی اپنزدار نہیں ہو بھائی اس کے لابہ یہاں پر آبی مانگائی جانے پلانٹ کی کام چل رہا ہے تو ایسے میں کچھ انتظار اور کرنا پڑے گا لیکن یہ پریہات ہے کہ جلد سے جلد اس اسپتال کو چالو کر دیا جائے سینہ کی طرف سے جو دیاجیوں کی طرف سے یہ اسپتال بنایا جا رہا ہے یہاں پر مششت روح سے بہت پیجی سے اس میں باقی سارے کام ہوئے لیکن حالات ایسے بنے کہ اس کا کام کی سبراہل تک شروع نہیں ہو پایا لیکن جیسے ہی یہ اسپتال چالو ہوگا آج جیسے موپل کی سپی آ چکی ہے وہاں پر بیٹس لگے ہوئے ہیں جو ہے لگا جا رہے ہیں جس طرح سے وہاں پر حالات ہیں یہ مانا جا رہا ہے کہ جلد سے جلد اسپتال کو چالو کر دیا جائے گا اوکسیزن پر نہیں بھی لگتا ہے اگر اسے کچھ سمیت بھی ہوتا ہے تو بھی یہاں پر اوکسیزن کی باٹی سپلائی دے کر اس کو شروع کیا جا سکتا ہے لگا تاک جلد پرشاتن کی کوشش ہے کہ یہاں پر اسپتالوں کی سنگچہ بڑھائی جائے اور دی ایم نے خود یہ جانکاری بھی دی ہے کہ اگلے دس دن کے اندر راجانی لکھنوں میں دو ہزار بیٹ بہائی جائے گی بلکل اور بڑھ جائیں جتنی جلدی بڑھ جائیں اتنی جلدی لوگوں کو راحت مل جائے گی شکریہ آپ کا جانکاری کے لیے